السلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا آسٹ ماجد علی قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام خوبصورت پاکستان خوبصورت پاکستان میں جیسا کہ آج ہم موجود ہیں پاکستان کے دل پنجاب کے دارل حکومت اور پاکستان کے سب سے بڑے دوسرے نمبر کے شہر لاہور میں جیسا کہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے لاہور کی خوبصورتی اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کا وہ وائد شہر ہے جس میں ایک کروڑ ایکیس لاکھ سے زائد کی آبادی موجود ہے اور یہاں کی ترکی اور یہاں کی خوبصورتی اور تاریخ کی وجہ سے لاہور جو ہے دنیا بھر میں جو ہے شہریت آفتہ شہر پاکستان کا اور یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ تعلیم پر کام کیا گیا ہے اور اس کی تاریخ جو ہے لاہور کی وہ چار ہزار نو سو سال پرانی ہے جیسا کہ یہاں پر تفریقے لیے جو سیاہ آتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر بہت زیادہ مقامات ہیں جس میں مینار پاکستان ہیں اور یہاں پر داتا سرکار ہیں اور یہاں پر بات کرے اگر عیسائی برادری کی تو یہاں پر مسیحوں کی عبادتگاہ ہیں اور یہاں پر زیادہ تر جو سکھ ہیں ان کا جو ہے مین عبادتگاہ جو گردوارہ ہے وہ بھی یہاں لاہور میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جس میں خاص طور پر شاہی قلعہ اور اس کے علاوہ یہاں کی تاریخی امانتیں جس کی خوبصورتی کی وجہ سے لاہور جو ہے پاکستان کے خوبصورت شہروں میں بھی جو ہے سب سے آگے نکل چکا ہے اور اسی حوالے سے مزید یہاں پر ہم آپ کو آج دکھائیں گے لاہور کی خوبصورتی اور یہاں کے رہنے کرنے والے لوگ اور یہاں پر آنے والے لوگوں سے یہاں پر بات چیت بھی کریں گے کہ وہ یہاں پر رہ کر اور یہاں پر پوچھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں لاہور کی جو خوبصورتی ہے وہ یہاں پر جو مینار پاکستان ہے اور باچھائی مسجد ہے سب سے جو نا پاکستان کا یہ دوسرا خوبصورت شہر ہے اور دو درہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں پکنک کے حساب سے اور ہم بھی سن سے آئیں یہاں پر گھومنے کے لیے اور میٹرو کا مزہ لے رہے ہیں اب دیکھیں میٹرو آئے اس میں بیٹھتے ہیں نکلنا ہے جو نا مینار پاکستان باچھائی مسجد اور سب جو کچھ دیکھ کے پھر دیکھیں گے کتنا مزہ آ رہا ہے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے خوبصورت پاکستان کے زندہ دل شہر لاہور میں اور لاہور کی یہ جو مقام ہے وہ ہے مینار پاکستان اور جیسا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے بادشاہی مسجد بھی ہے اور شاہی قلعہ بھی ہے اور یہاں پر جو ہے پاکستان بھر سے سیاہ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں اور یہ مقام جو ہے 23 مارچ پاکستان کے جب تھہرا پیش کیا گیا تھا تب یہ بیادگار بنانے کے لیے یہاں پر جو ہے مینار پاکستان قائم کیا گیا اور یہاں پر بھی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں اچھا محسوس کیا ہے پاکستان پورا جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے ہمارے پاکستان بھر سے گھومنے کی جگہ ہے یہاں ہمارے سند سے جو نا جنرلسٹ دوست آئے ہوئے ہم صبح ہی یہاں پہنچیں مینار پاکستان پہ پہنچیں جیسا کہ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کی بادشاہی مسجد میں جو کہ اپنی خوبصورتی کے مثال پوری دنیا بھر میں جو ہے شوریت آفتہ ہے اور یہاں پر بھی جو ہے ملک بھر سے دور دراز علاقوں سے یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں جو سیاہ ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں جیسا کہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہی مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ گھوم رہے ہیں اور یہاں پر بھی موجود لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر پہنچ کر کے سا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر بہت اچھا بہت مزہ لگا پر آئے ہیں موسم بہت اچھا ہے بہترین لوکیشن ہے سیزن اچھی ہے گھومنے کے لیے لوگوں کے لیے لوگوں کو کہیں گے تو آئیں انجوائے کریں مداری کہتے ہیں سنسیبہ شریف آئے ہوں موسم بہت بھلی بھلی موسم آئے دے گھوم رہے ہوں مزو بزو اچھے بھی بھولا مزو بھی اچھے گھوم ہو گیا ہمارے پروگرام کا نام ہے خوبصورت پاکستان اور خوبصورت پاکستان میں اس وقت جو ہے ہم موجود ہیں پاکستان میں اپنے نظرے کا حصہ ڈالنے والے شاعر مشرق اللہ ماہ اقبال کی مزار پر اور یہاں پر بھی میں نے کہا کہ دوستوں کو دکھاتا چلوں کہ اس وقت یہ پاکستان کی خوبصورتی میں حقیقی جو خوبصورت لوگ بھی تھے وہ یہی تھے ہمارے بانی تھے جو جن کی محنت سے یہ ہمیں پاکستان ملا اور پھر ملیں گے کسی اور مقام پر تب تک کے لیے اللہ حافظ